موسیقی تمام اچھی بری یادوں کے ساتھ سال دوہزار تئیس ختم ہونے کو ہے اس سال بھارتے سینما میں بہت کچھ گھٹا کچھ بہت خاص فلموں نے اس سال باکس آفیس پر دستک دی اور کچھ بڑے کلاکاروں نے اپنے جلال سے فلم انڈسٹری کو روشن کیا کچھ بڑے ہی انوکھے ایکٹرس اس سال سینما کے شوکینوں سے روبر ہوئے اور ہمارے کچھ پسندیدہ کلاکار اس سال یہ دنیا چھوڑ کر انند کی یاترہ پر نکل پڑے قصہ ٹی وی آج انہی کلاکاروں کی بات اس اپیسوڈ میں کرے گا جو اس سال یعنی دوہزار تئیس میں یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے یہ قصہ ٹی وی کی طرف سے ان سبھی کلاکاروں کو ایک شردھانجلی ہوگی سال دوہزار تئیس کی چودہ فروری کو ہندی سینما کے نامی چریتر ابنیتا جاوید خان امروحی اس دنیا سے ودا ہوئے تھے جاوید خان کی پیدائش اور پرورش تو ممبئی میں ہی ہوئی تھی لیکن ان کے پتا یوپی کے امروحہ کے رہنے والے تھے جاوید بچپن میں کرکٹر بننا چاہتے تھے وہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتے بھی تھے لیکن قسمت نے انہیں فلم دنیا میں پہنچا دیا ویسے فلم دنیا میں آنے کی ان کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے چونکہ انہوں نے بچپن میں اردو کی تعلیم لی تھی تو اردو نے ہی ان کے لیے ایکٹنگ کے دروازے کھول دیا شروعات تو ان کی تھیٹر سے ہوئی تھی لیکن چونکہ یہ زبردست ایکٹنگ کرتے تھے تو یش چوپڑا نے انہیں اپنی فلم نوری میں فولاد خان کا ایک رول دے دیا یہ جاوید خان امروحی کا پہلا فلم کردار تھا ویسے یہ بات بھی جاننے لائک ہے کہ نوری بھلے ہی انہوں نے پہلے سائن کی ہو لیکن ان کی پہلی ریلیجڈ فلم تھی سال انیس سو تہتر میں آئی جلتے بدن اس فلم میں یہ ایک کولیج اسٹوڈنٹ بنے تھے جاوید خان امروحی نے سڑک انداز اپنا اپنا لگان پریم روگ نرم گرم ہیلو بریدر اور چگدے انڈیا جیسی زبردست فلموں میں کام کیا فلموں کے علاوہ جاوید خان امروحی جی نے ٹی وی پر بھی کافی کام کیا تھا دوہزار تیس کی سترہ فروری کو ایکٹر شاہنواز پردھان کی موت کی خبر آئی شاہنواز پردھان اوڈیشہ کے رہنے والے تھے اور ٹی وی جگت کا بہت بڑا نام ہوا کرتے تھے سالوں پہلے دور درشن کے بہت ہی چرچت شو علیف لیلہ میں سندباد کا کردار شاہنواز پردھان جی نے ہی نبھے تھا ویسے شاہنواز پردھان جی نے بھی ایکٹنگ کی شروعات تھیٹر سے ہی کی تھی چونکہ شاہنواز پردھان کا بچپن رائپور شہر میں گزرا تھا تو وہیں پر انہوں نے پہلی دفعہ تھیٹر میں کام کیا تھا پھر رائپور تھیٹر جگت میں ان کا نام مشہور ہونے لگا اتفاق سے اسی دوران پرکھات ناٹککار حبیب تنویر نے شاہنواز پردھان کو تھیٹر کرتے دیکھا اور وہ شاہنواز پردھان کو اپنے ساتھ دلی لے آئے دلی میں لگ بھگ پانچ سالوں تک شاہنواز پردھان نے تھیٹر کیا اس کے بعد فلموں میں کام کرنے کا ارادہ لے کر شاہنواز پردھان مومبئی پہنچ گئے مومبئی میں شروعاتی کچھ مہینوں تک انہوں نے بھی کڑا سنگھرش کیا پھر انہیں جن سے جنتندر تک نام کے دوردشن کے ایک شو میں پہلی دفعہ کام ملا اور پھر تو ان کی گاڑی چل نکلی لیکن انہیں مقبولیت ملی رامانند ساگر کے مشہور شو شری کرشنا سے اس شو میں انہوں نے نند بابا کا رول نبھائے تھا بعد میں علف لیلہ کے سندباد جہازی کے کردار نے بھی انہیں خوب پرسدھی دلائی شاہنواز پردھان جی نے فینٹم اوہ رئیس جیسی کچھ ایک فلموں میں بھی کام کیا تھا نو مارچ دو ہزار تئیس کو پورا دیش اس وقت سکتے میں رہ گیا جب ہندی سینیما کے نامی ایکٹر اور ڈائریکٹر ستیش کوشک صاحب کی موت کی خبر آئی چھان سٹھ سال کی عمر میں ستیش کوشک جی کو ہٹ اٹیک کی وجہ سے اپنی زندگی گوانی پڑی جس وقت ستیش کوشک کی مرتی ہوئی تھی وہ گڑگاؤں میں تھے جبکہ ایک یا دو دن پہلے ہی وہ شبان آزمی اور جاوید اکتر کے ساتھ ہولی کا جشن منا رہے تھے تیرہ اپریل انیس سو چھپن کو ستیش کوشک کا جن ہریانہ کے مہندرگر زلے کے دھنوندہ گاؤں میں ہوا تھا ستیش کوشک کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کا چسکہ لگ گیا تھا کولیج میں آئے تو ایکٹنگ کا وہ چسکہ جنون میں بدل گیا حالانکہ ایکٹنگ کے ان کے جنون سے جب ان کے گھر والے واقف ہوئے تو بڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا ان کے بڑے بھائی نے تو کئی دفعہ ان کی پٹائی کر دی تھی لیکن یہ نہیں مانے اور ڈلی شتھت نیشنل سکول آف ڈراما یعنی این ایش ڈی میں داخلہ لے لیا سال انیس سو تیرہ سی میں آئی ماسوم فلم میں انہوں نے پہلی دفعہ ایکٹنگ کی تھی دو ہزار تیس کی پندرہ مارچ کو ایکٹر سمیر خاکر نے بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا سمیر خاکر نے کندن شاہ کے نکڑ سیریل میں شرابی کھوپڑی کا کیریکٹر نبھایا تھا اور ان کا نبھایا کھوپڑی کا وہ کیریکٹر بہت پسند کیا گیا تھا سمیر خاکر نے دھیروں فلموں میں بھی کام کیا تھا گوویندہ کی راجہ بابو میں انہوں نے پریم چوپڑا کے بھولے بھولے بیٹے اماوس کا کیریکٹر پلے کیا تھا اس کیریکٹر میں بھی سمیر خاکر کو بہت پسند کیا گیا تھا اس کے علاوہ کمل حسن کی فلم پشپک میں بھی ان کے کام کی بہت تعریفیں ہوئی تھی سمیر خاکر نے سرکس اور شریمان شریمتی ٹی وی شو میں بھی کام کیا تھا فلموں میں آنے کی سمیر خاکر کی کہانی بڑی دلچسپ ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو سمیر خاکر کی کہانی کا لنک مل جائے گا دیکھئے گا ضرور ٹی وی جگت کا بہت چرچت نام ہوا کرتے تھے ایکٹر نتیش پانڈے لیکن 23 مئی 2023 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نتیش پانڈے جی کی بھی مرطی ہو گئی نتیش پانڈے جی نے کئی نامی اور سپر ہٹ فلموں میں کام کیا تھا جیسے بازی میرے یار کی شادی ہے خوصلہ کا گھوصلہ اوم شانتی اوم دبنگ ٹو مداری رنگون اور بدھائی ہو وہیں کئی چرچت ٹی وی سیریلز میں بھی یہ نظر آئے تھے جیسے سایا منزلیں اپنے اپنے جستجو اور استطو ایک پریم کہانی سال دو ہزار دس میں سب ٹی وی پر آئے جان کھلاون جاسوس نام کے شو میں یہ لیڈ رول میں تھے جس وقت نتیش پانڈے کی مرطی ہوئی تھی اس وقت یہ انوپما نام کے شو میں کام کر رہے تھے نتیش پانڈے اترا کھنڈ کے کماؤں کے رہنے والے تھے سترہ جنوری انیس سو ہاتر کو نتیش پانڈے کا جن ہوا تھا پانچ جون دو ہزار تیئس کو ہندی سینیما کا بہت بڑا نام رہے ایکٹر گوفی پینٹل صاحب کی مرطی ہو گئی بی آر چوپڑا کی مہا بھارت میں گوفی پینٹل صاحب نے شکونی ماما کا کیریکٹر پلے کیا تھا اور ان کا نبھایا یہ کیریکٹر انہیں فلم انڈسٹری میں امر کرا گیا چار اکٹوبر انیس سو چوالیس کو گوفی پینٹل صاحب کا جنم لاہور میں ہوا تھا ان کا اصلی نام تھا سربجیت سنگھ پینٹل ایکٹر بننے سے پہلے گوفی پینٹل صاحب انڈین آرمی میں سیوارت تھے انیس سو باسٹھ کے بھارت چین یدھ میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا اور آرمی میں رہنے کے دوران ہی انہوں نے رام لیلا میں سیتا کا کردار نبھائے تھا یوں تو اس وقت انہوں نے ساتھی فوجیوں کے کہنے پر رام لیلا میں حصہ لے لیا تھا لیکن جب ان کے کام کو بہت تعریفیں ملی تو ایکٹنگ کی طرف ان کی دلچسپی بڑھنے لگی اتفاق سے اسی دوران ان کے چھوٹے بھائی کورجیت پینٹل بھی ممبئی میں فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے سنگھرش کر رہے تھے بھائی کو دیکھ کر یہ بھی سینہ کی نوکری چھوڑ کر ممبئی آ گئے اور کڑے سنگھرش کے بعد آخرکار انہیں بھی ان کے بھائی پینٹل کی طرح فلم انڈسٹری میں سفلتا مل گئی دوہزار تیس کی گیارہ جون کو مشہور ایکٹر منگل سنگ ڈھلن جی کا بھی ندھن ہو گیا منگل سنگھ ڈھلن کسی زمانے میں دوردرشن کا نامی چہرہ ہوا کرتے تھے انہوں نے کتھا ساغر بنیاد جنون دہ گریٹ مراتھا اور یگ جیسے دوردرشن کے نامی ٹی وی شوز میں کام کیا تھا بات اگر فلموں کی کریں تو انہوں نے پہلی دفعہ ریکھا کی فلم خون بھری مانگ میں ایکٹنگ کی تھی اس کے بعد دیوان اپنا دیش پر آئے لوگ امبا وشواتما دل تیرا آشک اور جانشین جیسی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا تھا منگل سنگھ ڈھلن کا جنم 18 جون 1957 کو پنجاب کے فرید کوٹ میں ہوا تھا لیکن 11 جون 2023 کو کینسر کی وجہ سے ان کا ندھن ہو گیا ایکٹر ریو کپاڑیا بھی اسی سال یعنی 2023 کی 14 ستمبر کو دنیا چھوڑ گئے ریو کپاڑیا کا جن 1956 کو ہوا تھا ریو کپاڑیا نے کئی فلم ہوا ٹی وی شوز میں کام کیا تھا انہوں نے دل چاہتا ہے چکدے انڈیا ہیپی نیو یئر ایجنٹ وینو جیسی فلموں میں کام کیا تھا ریو کپاڑیا جی بھی کینسر کا شکار ہو گئے تھے ستندر کمار خوصلہ عرف بیربل صاحب نے اسی سال یعنی 23 ستمبر 2023 کو اس دنیا کو الویدہ کہا تھا بیربل صاحب نے پچاس سالوں تک فلم انڈسٹری میں کام کیا اور ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں یہ چھوٹے اور سکرین شیئر کی تھی بیربل جی کا جن 29 اکٹوبر 1938 کو پنجاب کے گرداس پر کے دھاریوال قضبے میں ہوا تھا بیربل کے پتا کا پرنٹنگ پریس کا بجنس تھا وہ چاہتے تھے کہ بیربل بھی ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائے لیکن بیربل جی کو اپنے پتا کا کام کبھی پسند نہیں آتا تھا وہ تو فلموں میں کام کرنا چاہتے تھے اور پتا کو بیوکوف بنا کر وہ اپنا سپنا پورا کرنے ممبئی آئے بھی لیکن ان کے پتا کو کسی طرح ان کے منصوبوں کی بھنک لگ گئی اور انہوں نے ممبئی آ کر سب کے سامنے بیربل جی کو تھپڑ لگائے حالانکہ پتا کی بات انہوں نے پھر بھی نہیں مانی اور ایکٹنگ کرنے کا اپنا خواب انہوں نے پورا کر کے ہی دم لیا 21 ستمبر 2023 کو ایکٹر اکھل مشرا بھی یہ دنیا چھوڑ گئے تھے اکھل مشرا وہی ایکٹر ہیں جنہوں نے 3 ایڈیٹ فلم میں چوٹ کی وجہ سے ان کی مرتی ہو گئی جس وقت اکھل مشرا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت وہ گھر پر اکیلے ہی تھے ان کی پتنی سوزین برنرٹ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اس لئے جب اکھل مشرا گرے تو انہیں ہسپٹل لے جانے والا کوئی اکٹریس تھی اور ان کے ساتھ انہوں نے کچھ پروجیکٹ میں کام بھی کیا تھا لیکن سال 1997 میں منجو مشرا جی کا ندھن ہو گیا تھا اس کے بعد اکھل مشرا نے سوزین برنرٹ سے شادی کر لی تھی سوزین برنرٹ جرمنی کی رہنے والی ہیں اور وہ بھی اکٹریس ہی ہیں چار دسمبر کو سی آئی ڈی میں فریڈرک کا کیریکٹر پلے کرنے والے ایکٹر دینیش فرڈنیش جی بھی لیور سے سمبندت بیماریوں کی وجہ سے اکال کال کا گراس بن گئے دینیش فرڈنیش سی آئی ڈی ٹیم کا ابhin حصہ تھے دینیش فرڈنیش کا جنم دو نومبر 1966 کو بیہار میں ہوا تھا سی آئی ڈی میں کام کرنے سے پہلے دینیش فرڈنیش کچھ اور ایکٹنگ پروجیکٹ میں بھی دکھے تھے لیکن انہیں اصلی پہچان سی آئی ڈی سے ہی ملی تھی بیتی آٹھ دسمبر کو ایک وقت کے فلم انڈیش ٹری کے سب سے مہنگے چائلڈ شٹار رہے جونئر محمود بھی یہ دنیا چھوڑ گئے جونئر محمود کا اصلی نام نائم سید تھا لیکن چونکہ محمود صاحب نے انہیں اپنا شاگرد بنا لیا تھا تو انہوں نے انہیں جونئر محمود نام دیا تھا جونئر محمود کا فلمی سفر بہت شاندار رہا انہوں نے ایک سے چلتے آٹھ دسمبر دوہزار تیس کو جونئر محمود کا ندھن ہو گیا